بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چونکی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منکشف کر دے کھول دے لوگوں کے دلوں پر راس کی باتیں اور حقائق کے اشیاء پر ان کو متعلق کر دے وحی کے ساتھ یا الہام کے ساتھ یا پھر سچے خوابوں کے ساتھ وَحَاذَا قِسْمٌ يَخْتَصُ بِنَيْلِهِ الْأَنبِيَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ وَإِيَّاهُ عَنَا بِقَوْلِهِ اُولَائِكَ الَّذِينَ حَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ وَقَوْلِهِ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ شُبُ لَنَا اور یہ قسم حضراتِ انبیاءِ کرام کے ساتھ خاص ہے اور علیاءِ کرام کے ساتھ خاص ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اُولَائِكَ الَّذِينَ حَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ اور اس کے فرمان وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ شُبُ لَنَا مِ یہی قسم رابع جو ہے یہی مراد ہے جی طلبہِ کرام یہ تھی ہمارے آج کی سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے دو گلشتہ سبق سے اگر ہم کچھ تعلق کی بات کریں تو گلشتہ سبق میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہدایت کے حوالے سے جو مختلف اقسام ہیں تو اقسام تو ہم ویسا سمجھنے کے لیے یہ لفظ بول رہے ہیں ورنہ اجناس سے ہماری گفتگو تھی کیونکہ اقسام ہدایت کی ایسی ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ ساری اقسام کیونکہ چار اجناس میں مرتب ہیں اور وہ جتنی بھی ہیں جنسوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ چار بنتی ہیں یعنی چار طرح کی اجناس میں وہ ہدایات آتی ہیں تو لہٰذا اس میں ہم نے اولاً جو ہے وہ قوتوں کے فیضان کرنے کے حوالے سے کہ جن کی وجہ سے جو شخص ہے وہ مسلحت کی طرف رہنمائی کرنے کی طرف وہ صلاحیت رکھ سکے اور وہ قادر ہو سکے تو اس انداز سے ہم نے پہلی جنس کو متعین کیا تھا اور قاجی صاحب نے کیونکہ ہر جنس کے متعلق جو ہے وہ کتاب سے قرآن کریم سے مثال بھی پیش کی اور اس طرف اشارہ بھی کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر فلاں و قام پر یہ فرمایا ہے تو اس میں اسی طرح کی ہدایت مراد ہے اور اسی طرح جو دوسری قسم کی ہدایت تھی تو وہ یعنی جس میں دوسری جنس ہم بولیں گے تو وہ ایسے دلائل کا قائم کرنا تھا جو حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ اصلاح کر دیں فرق بیان کر دیں امتیاز پیدا کر دیں اصلاح اور فساد میں جو ہے وہ امتیازی حسید کو پیدا کر دیں تو اسی طرح جو تیسری قسمتی ہدایت کی وہ رسولوں کو بھیج کر کتابوں کو نازل کر کے جو ہے وہ ہدایت دینا تھا تو اس پر بھی جو ہے وہ وَجْعَلْنَهُ اَمَّةً يَحْدُونَا سے مثال پیش کی تھی تو لہٰذا قرآن کریم میں جتنی طرح کی ہدایات کے استعمال ہوا ہے وہ ساری جو ہے مصنف اللہ رحمہ نے چار جنسوں پر بند فرمائی تین تو گزشتہ سبق میں ہم نے سن لی سمجھ لی آج کا جو ہمارا خصوصیت کے ساتھ سبق ہے وہ ہدایت کی چوتھی جنس ہے جس کو مصنف اللہ رحمہ نے الرابع سے بیان کیا ہے یہ چوتھی جنس ہدایت کی کیا ہے تو یہاں سے مصنف اللہ رحمہ ہدایت کی چوتھی قسم کو جنس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ لے ترتیب جو ہے وہی باقی رہے گی یعنی جب تینوں قسموں کی ہدایت کو مکمل حاصل کر لیا جو ابھی جن کو میں نے خلاصتاں دوہ رہا ہے ابھی اور مجاہدات اور ریاضات کر کے اپنے قلوب کو بندے نے منور کر لیا تو اب چوتھی ہدایت اس طور پر ہوگی کہ اللہ تعالی نے اس پر راز کی باتیں اور حقائے کے اشیاء کو کھول دیا اب اگر وہ نبی ہے تو وحی کے ذریعے اور اگر غیر نبی ہے تو الہام اور سچے خوابوں کے ذریعے یہ ہوگا اور یہ چوتھی قسم اگر وحی کے ذریعے ہو تو انبیاء کرام کے ساتھ یہ مخصوص ہے اور اگر یہ الہام اور سچے خوابوں کے ذریعے ہو تو پھر یہ اولیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے اور اللہ تبارک و تعالی جو کہ حدی ہے اس نے اپنے قول اور اولئیک الَّذِينَ حَدَ اللَّهُ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْتِيَنَّهُمْ سُبُولَ نَامِ حدایت کے چوتھے ہی مانا مراد دیئے ہیں اور یہی مانا کیسے مراد ہیں جو ہدایت کے چوتھے مانا ہیں کہ جس میں بندہ جو ہے وہ کئی راز اس پر کھول دیئے جائیں اس کے قلوب کو قلب کو منور کر دیا جائے حقائق شیاء اس پر واضح ہو جائیں یہ مانا کیسے مراد ہیں اس کو سمجھنے کے لیے پھر دوست قائد سمجھنا یہ ضروری ہے پہلا یہ کہ خبر اگر معرف باللان جنس ہو تو وہ خبر مبتدہ پر منحصر ہوگی اور دوسرا قائدہ یہ ہے کہ الموصول فی افادت الجنس کا معرف باللان یعنی کہ موصول افادہ جنس کے اندر معرف باللان کے معنی ہوتا ہے اب معنی سمجھئے کہ اولئے کا یہ مبتدہ ہے اور اس سے مراد انبیاء و اولیاء ہیں اور اللہزینہ حداللہ یہ موصول صلح سے مل کر خبر ہے اور چونکہ ہم پہلی ہی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ موصول افادہ جنس میں مانند معرف باللان کے ہوتا ہے اس وجہ سے موصول کو معرف باللان کی حیثیت دے کر اس پر بھی وہی قائدہ جاری کریں گے کہ خبر معرف باللان منحصر ہوتی ہے مبتدہ پر اب آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ جنس مہدیین انہی انبیاء و اولیاء پر منحصر ہیں یعنی یہی حضرات ہیں انہی اولیاء و انبیاء کرام پر منحصر ہیں یہی حضرات ہدایت یافتہ ہیں اب آپ آیت میں پہلے تین معنی تو مراد لے نہیں سکتے کیونکہ وہ منحصر نہیں ہیں کسی پر بلکہ انبیاء و اولیاء کے علاوہ میں بھی پائے جاتے ہیں اور جب یہ تینوں معنی مراد نہیں ہو سکتے تو چوتھے معنی آیت میں ثابت ہو گئے دوسری آیت میں چوتھے معنی کو ثابت کرنے سے پہلے ایک قائدہ کلیہ وہ سمجھ لیجئے قائدہ یہ ہے کہ اگر اس میں موصول مبتدہ ہو اور اس کا صلح فعل یا ظرف ہو تو مبتدہ متضمن بمانے شرط ہوتا ہے اور اس کی خبر جزا کے معنی کو متضمن ہوتی ہے یہ قائدہ اس مذکورہ آیت میں بھی پایا جاتا ہے کیونکہ اس آیت میں اللَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا یہ مبتدہ ہے اور لَنَهْدِيَنَّهُمْ یہ خبر ہے اور یہ بھی آپ کا معلوم ہے کہ جزا کا ترکتب ہوتا ہے شرط پر تو اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کیلئے مجاہدہ شرط ہے اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ مجاہدہ ہدایت کی چوتھی قسم کے لیے شرط ہے پہلی تین قسموں کے لیے شرط نہیں ہے لہٰذا ثابت ہو گیا کہ آیت میں ہدایت کی چوتھی قسم مراد ہے جی طلبہ اکرام یہ تھی ہمارے آج کے سبو کی عبارت اس کا ترجمہ اس کی وضاحت آج کے سبو کو آپ اچھی طرح سمجھیں اس کی خلاصے کو دیکھیں اس کی خلاصے کو اپنے ریجسٹرز پر ضرور لکھیں اور بالخصوص جو ہے کوئی بھی سبو کو اس کا خلاصہ آپ ضرور لکھا کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم